جو فرینڈز ویلکم ان اردوویلا چلی آئیے اب نوول کا پارنبر ایٹین سٹرا کرتے ہیں ویڈیو گر اچھی لگئے تو لائک ضرور کیجئے گا وہ سونے کے لیے لیئے چکا تھا لیکن اس طرح کمرے میں نہ تھی زرگام نے آنکھوں پر ہاتھ رتے سونے کی کوشش کی تھی جب کل رات کے بارے میں سوچتے اسے بے چینی ہونے لگی ہم کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں اس نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتے بے چینی سے کروٹ بدلی تھی کہت کیا آپ نہیں بلا سکتے جو بھی موازی میں ہوا کیا آپ مجھے سے محبت نہیں کرتے زرگام نے پھر کروٹ بدلتے بے چینی سے خود پر سے بلینکٹ ہٹایا تھا جب اسرہ کمرے میں آئی وہ زرگام کو بنا دیکھ کے سار پر رکھی ایک ٹیبل پر کتابیں رکھتے کرسی کھینٹے بیٹھ چکی تھی رومز کی لائٹس آف تھی بس ایک لیم کی روشنی تھی اس لیے وہ سمجھی کہ زرگام سو چکا ہے وہ اپنی ٹیبل کا سٹڈی لیم آن کرتے پڑھنے بیٹھی تھی اس کے چہے پر پڑھتی ہے حقی روشنی اسرہ کے خوبصت نکوش کو مزید حسین بنا رہی تھی اس کے کمرے میں آتے ہی زرگام کو اجانا سا سکون ملا تھا وہ واپس لیٹے اسے دیکھنے لگا جس سے دیکھ نہیں سکی تھی وہ ہموشی سے لیٹے لیٹے اسرہ کو دیکھ رہا تھا جو بہت حسین تھی اگر اسے باروی ڈال کہتا تھا تو وہ واقعی کوئی مصنوع گڑیا ہی لگتی تھی جو ہارے رنگ کی آنکھوں میں کوئی پڑی لگتی تھی زرگام اسے مسکرا کر دیکھتے آنکھیں بند کار گیا تھا کچھ ہی لامے گزرے تھے جب زرگام کا دماغ گھوما اسے کیوں اتنی بے چانی تھی سمجھ سے باہر تھا شاید وہ اس کے حسار میں نہیں تھی جب سے وہ آئی تھی زرگام اسے خود میں قید کر کے سوتا تھا لیکن آج وہ نہیں تھی تو زرگام کی نیند نے بھی آنے سے صاف انکار کر دیا تھا جن جلاتے ہوئے وہ اٹھ بڑھا تھا کہ اگر کیا کاری ہی ہو تو زرگام نے ماتے پر بارڈ ڈالے تھے جب اس کی آواز پر اس رکے ہرکی سے چیہ نکلی وہ دل پر خات رکھ کے چیہرہ موڑ کر دیکھنے لگی جو صرف نظر سے اسے دیکھ رہا تھا یہ جو تم باغ باغ پر چیہتی ہونا صحت زیر لگتی ہے مجھے یہ عادت زرگام چرچرہ ہو رہا تھا وہ ہم پڑھ رہے تھے کل پیپر ہے ہمارا اس سے اس کے بلا بجے ڈانٹے پا مو بناتے ہوئے بولی تھی بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا یہاں آ کر لیٹو زرگام ہونس ساتھ لاج میں بولا تھا اس طرح آنکھے پارے سے دیکھنے لگی مگر ہمارا پیپر ہے کل کچھ چیزیں درہانی ہیں ہمیں میں نے کہا نا بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا آ کر لیٹو میں تمہیں پلیس میں بڑھتی نہیں کروا رہا جو تمہیں ٹاپ کرنے کی پڑھی ہے آ کر لیٹو مجھے نید آ رہی ہے اس کے بعد سننے پہلے تو اسے کے ماتے پر نہ سمجھ سے بل پڑھے لیکن پھر بات کو سمجھتے اسے اپنی ہنزی دباتے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو اس کے بغیر اب تک نہیں سویا تھا آپ کو نین نہیں آ رہی تو آپ سو جائیں ہم آپ کو رات بار جاگنے کا تھوڑی کہہ رہے تھے لیکن ہم رات بار جاگ کر آج پڑھنے والے ہیں زرگام نے آنکھیں پھارے سگورا تھا مطلب وہ پوری رات پر نہیں آنے والی تھی یہ سوچتے سے زرگام کے دماغ کا چھوٹا سا میٹر پھٹنے کو تیار ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ اسے کتا میں جو کہ اسے اٹھا آتے اٹھتا ہوا نہ دیکھ سکی تھی ورنہ اس کے زمین پر قدم رکھنے سے پہلے وہ بستے پڑھ ہوتی زرگام اٹھتا اس کے سر پر پہنچا اور اس کی کتا باند کرتے لیمپ آف کرتے اسے گود میں اٹھا گیا تھا اس راکھی آنکھیں اوبر کا بیڑھ آنے کو ہوئی اچانا اس کے حرکت پر پر موز سے بے ساتھا پھر چیہ نکلی جب زرگام کو گری دیکھتے اس نے دونوں ہاتھ اپنے موبر جمائے جبکہ آنکھیں اب تک پھٹی تھی اس کے ریاکشن کو دیکھ کر زرگام کے ہونٹو پر مسکان آنے کو مچھ لی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا اسے لیتے وہ بستے کی طرف آیا تھا جبکہ اسرہ شرم سے دوڑی ہو رہی تھی ایک تو زرگام کا ہر وقت شرٹ لیس ہونا اسے ہفت میں مطلعہ رکھتا تھا اسے بستے پر لٹھاتے زرگام نے کھڑے کھڑے سائیڈ ٹیبل سے گلاس اٹھاتے اس میں پانی بڑا تھا جبکہ نظریں اسرہ کی آنکھوں میں گری تھی جو سیدھی لیٹی اسے ہی دیکھ رہی تھی پانی پیتے وقت بھی زرگام نے نظر اس پر نہ ہٹائی جبکہ اسرہ اس کا یہ انداز دیتے نامحسوس انداز میں تھوک نکلنے پڑے کھسکی تھی زرگام نے بائیں حاضر اپنے ہونٹ صاف کرتے بیر پر اپنا گھڑنا جمائے تھا اور ایک ہاتھ اس کے بائیں طرف رکھتے اس پر جھکا تھا محبت نہ سہی لیکن عادت پانی کے بہت غلط کیا تم نے بربیٹ آز اب برداشت ہو کرنا پڑے گا جب تک سونے کے لیے لیٹوں تو بینہ کسی چون چران کے تمہیں بھی سونا ہوگا انڈرسٹینڈ اس کی فضول سی منطق پر اسرہ بینہ کسی دوسری بات جلدے سر اسبامی ہلا گئی جس پر زرگام ون سائیڈ مسکراتا اس کی برابر لیٹ گیا تھا اسے خود میں بیچ کر زرگام نے آری لیم بھی بجھا دیا تھا اور اسے لیے وہ کچھ ہی لمحے میں گیر نیر میں سو گیا تھا جبکہ اس سے اس کے ساتھ ترین حساب میں قبر بھی بدل نہ سکی فجر کا وقت ہے نرمی نے کبھی کے سنگ فجر کی نماز ادا کی تمہیں پتا ہے پہلے مجھے لگتا تھا کہ فجر سب سے مشکل ہے فجر میں کون اٹھتا ہوگا اپنی نیر دھو کر نماز ادا کرتا ہوگا لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا اور فجر پڑھنا بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے اور تم جب سے میری زندگی میں آئی ہونا فجر ادا کرنا میری لیے آسان ہو گئی ہے تم ایک بہترین ہم سفر ہو میری زندگی مجھے سکون ملتا ہے تمہارے عید کی طرح تھے تم سکون ہو کبھی اس کا ہاتھ چھومتے ہوئے بولا تھا کہ نرمی نم آنکھوں سے مسکرائی کبھی نے اس کی آنکھیں دیکھتے جٹکے سے اسے قریب کرتے ماتے سے اپنا ماتھا ٹکایا تمہاری یہ حقصت نہ مانکے اس بات کی گواہ ہے کہ تمہیں میری طرح محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی ہو لیکن میری جان اظہار ضروری ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری سماتوں سے جب وہ الفاظ گزرے ہیں تو کس طرح وہ میری روم میں جذب ہوں گے کیا کیافیت ہوگی میرے دل کی جب تمہاری اظہار سے وہ پرگری طرح درکے گا میں اس کیافیت سے گزرنا چاہتا ہوں کبیر اپنی ٹرو میں بولتے سے شدہ سے حد میں بیچ جاتا جب نرمی نے نم آنکھیں سمیت اپنی احمد باندھی تھی اگر اس کا محرم چاہتا تھا کہ اسے انتظار نہیں کروانا چاہتی تھی وہ اس سے محبت کرتی تھی ایسی یہ محبت جس کی کہانی سنتے کبیر ہانڈاتا کے خوش اُرا سکتے تھے ایسی کہانی جس کی روح کو جکر لیتی اگر وہ جان جاتا جس شدہ سے چاہتا تھا اسے دبنی شدت نرمی کی محبت میں ہے اور نرمی نے آبتیائی کیا تھا کہ وہ یہ سپون سے ضرور دے گی آنکھیں باندھ کرتی اس کے سنگ کیارے نیند میں چلی گئے تھی وہ کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھنے میں مصروف تھا جب رحمہ کمرے میں آئی تھی اسے دیکھتے اس کے برابر سطح پر بیٹھی تھی اور تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا تو اسے تکنے لگی فردان نے نظر اٹھا گا اس کو دیکھا فردان نے صرف اتنا کہنے پاہ ایک تقفہ کیا آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں فردان نے ایک نظر خود کو دیکھا پولوز شرٹ اور وائٹ پروزر اور رف ہولیا میں اس نے ایسا تو کچھ نہیں پینا تھا جب وہ اس سے اچھا لگے اور آپ کی شرٹ تو بہت اچھی لگ رہی ہے اس کی بے دکھی تحریفیں سن کر فردان کے دماغ میں ایک گھنٹی بچنے لگی بیگم آپ صدی بات کیا کریں تو یقین میں زیادہ شوق نہیں ہوں گا بلکہ جوٹی تحریفوں کو سن کر میرا دماغ مجھے کچھ غلط سگنا دے رہا ہے فردان نے دل پر حاضرتے کہا تو رحمہ کو ٹون چینچ ہوئی دماغ کو کیوں غلط سگنا دے رہا ہے ہم کیا آپ کو کوئی حرافاتی دماغ کے مالک لگتے ہیں ہم لگتی ہیں نہیں میرے جنگلی بلی آپ اسی دماغ کی مالک ہیں فردان نے مسکرات ہوئے کہا تو رحمہ کی ہڈی میں آگ لگی دیکھیں آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے ہم آپ سے پھر سے نراز ہو جائیں گے رحمہ نے اسے وارن کیا تو ہم آپ کو پھر سے منا لیں گے اس طرح جس طرح کل منایا تھا فردان نے مسکرات دباتے ہوئے کہا تو رحمہ کا چیرہ غصے اور حفظ سر پڑا آپ یہ بار ہاں بالکل نہیں مانیں گے رحمہ غصے سے بولتی وہاں سے جانے لگی تو فردان نے اس کا ہاتھ پکڑتے واپس بٹھایا اچھا اچھا بولے نا ہم سن رہے ہیں نہیں اب ہمیں بتانا ہی نہیں ہے ہمارا موڈ ہڑاپ کر دیا آپ نے رحمہ اب نہارے دکھانے لگی تھی فردان نے آنکھیں چھوٹی کرکا اس کو دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ٹھیک ہے آپ کی مرضی وہ مسکراتہ واپس اپنے کام میں لگ گیا رحمہ نے حیرس کو دیکھا کیا وہ اسے منانے نہیں والا تھا کیونکہ اس کے بقول نہارے تو صرف وہی دکھا سکتا تھا منائی ہمیں وہ حیرس سے اسے دیکھتی رہی خوش ہی بولی فردان نے اپنی مسکراتہ روکنے کی پوری کوشش کی تھی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں جو ہم منائے آپ کو فردان نے کاندرج کا عیرت اور رحمہ کی اب بس وہ اٹھ کر جانے لگی جب فردان نے اس کے کمر میں ہاتھ آتے اپنے ہاسار ملیا بتائیں نہ ہمیں جنگلی بلی کو کیا بات کرنی ہے ہم سے آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پر اس کے گالوں کو چمتے ہوئے بولا تو رحمہ سپارچ چیڑے کے ساتھ اسے کو دیکھنے لگی اس کا موڈ اب واقعی حراب ہو چکا تھا کچھ نہیں اس نے بجے دل اور بجے چیڑے سے کہا تو فردان کو بورا لگا ویسے میں نے آپ کے لئے ایک سرپرائز پلان کیا ہے اس کی بات سنتے ہیں رحمہ کی آنکھیں چمکی ہم کشمی جا رہے ہیں ہنی مون پر اس کے گال پر اپن ناک ٹریس کرتا ہوا بولا تھا جب اس کی بات پر رحمہ اس کے حساس نکلتی ہم کشمی جا رہے ہیں کب اس کے جانے اٹھنے سے فردان نے مو بنایا جی جی میری جان ہم جانتے ہیں آپ کا دل بہت تھا نہ کہیں جانے کا اشادی کے بعد سے ہم آپ کو کہیں لے کر بھی نہیں گئے تھے فردان نے محبت بے نظروں سے اسے دیکھا تو رحمہ اپنی سب کا جگہ بیٹھی اس کا گال چوم گئے تھی کہ فردان حقا بقا ہو گیا آپ بہت اچھی ہیں بیسٹ ہزبنڈ ان دا ورڈ وہ اس کے گلے لگتی اپنی ایکسائیٹمنٹ پر کابو نہیں پا بڑی تھی جب فردان نے اسے زور سے ہدھ میں بیچھا تھا ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہزبنڈ ہیں بس ہمیں بیگم کچھ زیادہ ہی زیادہ ہی محرہ مطلب ہے خوبصورت ہے فردان رحمہ کی گولی دیکھتے اپنا جملہ بدل گیا تھا کمی وہ پھر سے ناراست نہ ہو جائے جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس اس کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ہی اپنی موڑے اور باقی ساپرہ بامپ ہونے چلی گئے تھی پیچھے فردان نفی میں سارے ہلاتا مسکراتا رہ گیا پوری رات وہ ایسے ہی اس طرح کے گست ست ہسار بنائے سوتا رہا تھا جبکہ واپس وہ یوں ہی لیٹی جاگی سوئی کیفت میں تھی پجھے کی ازانوں کی آواز گنجی تو زرگام کی آنکھ کھلی اور اپنے اتنے قریب اس نازو گریہ کو دیکھا جس کے ہسار میں دبکی سو رہی تھی چھوٹی سی ناک پر تل جگ مگا رہا تھا جو زرگام کو اپی طرح کھینچ رہا تھا وہ بے ہودی کے حال میں جھکتا اس کی چھوٹی سی ناک کا بوسہ لے گیا تھا جس پر ایسان نے اس کی چپ دیداری محسوس کرتے مو بنایا تو زرگام اس کو دیکھ کر مسکرائیا اب اس کے سامنے اس کی بیوٹی بون کا تل تھا جو اسے منٹ چھوٹا رہا تھا زرگام نے ماتے پر ایک پار ڈالا اور جگتے اسے شروع کر گیا تھا جلن سے اسرائی کی آنکھ کھڑی تو اسے خود پر جھکا پا کر سانس رو گئی زرگام نے پیچھے ہٹے سے دیکھا جو سانس رو گئی پڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی باربی ڈال ایک دن اسی وجہ سے تم اس دنیا فانی سے کوچھ کر جاؤ گی سانس لے لو اس کی بات سنتے اسے دیمی دیمی سانس لنے لگی جو زرگام کو اپنے چہ پر محسوس ہو رہی تھی وہ اس کے کان کے قریب جھکتے وہاں اپنے لب رکھتے وہی ٹھائر کیا تھا میری زندگی کی وحش تم میں واحد سکون ہوتوں وہ آنکھے بند کیے سرگوشنما آباز میں کہتے اس طرح ہانڈادہ کو ساگت کر گیا تھا جبکہ وہ خود آنکھے بند کیے بے خود سا ہو رہا تھا رات کے اس پہر جب باہوں میں نازک وجود ہو اور سب سے بڑھ کر محرم ہو تو زرگام ہانڈادہ کیسے خوش میرا تھا جبکہ اس رات اس جملے کے بعد سے ساکت واجامت پڑی تھی جب زرگام مزید اُس پر جھکتا کہ اس رات ہر بڑھاتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی فجر ہو گئے ہیں نماز پالیں اس کی بات اس سینے پر دیرے اس کے ہاتھ دیکھتے زرگام خوش میں آتے اٹھ بیٹھا اور ادھا اٹھا دیکھتے خود کو کمپوس کرنے لگا جب اس رات اس کے اٹھتے سینے پر ہاتھ رکھتی لملے لملے سانس بنے لگی تھی دل پس لیاں توڑتے باہر آنے کو تھا جب ماتے پاپس سینہ جگمگا رہا تھا زرگام کھڑے ہوتے وضو کرنے مسجد کے لیے روانہ ہو گیا تھا جبکہ وہ بھی خود کو سمالتے اٹھ کھڑی ہوئی نماز پڑھتے ہی اس نے نماز پڑھتے ہی اسے دورانہ بھی تھا جو زرگام نے اسے کنے نہیں دیا تھا وہ نماز پڑھتے ہی کمرے سے باہ کر دوسرے کمرے میں جا جکی تھی کہ زرگام اب اسے مزید تنگ نہ کر سکے وہ دل پر ہاتھ راتی مسکراتی شرماتی اب کہاں توجہ دے پاتی کتابوں پر کبیر اٹھتے ہی میٹنگ کے لیے روانہ ہو چکا تھا نرمی کو داجان نازو بیگم وہ باقی سب کی یاد آنے لگی تو ان نے کال ملائی کیسی ہے ہماری بیٹی داجان اس کی کال دیتے خوش ہو گئے تھے ہم ٹھیک ہے داجان آپ کیسے ہیں نرمی نم آواز میں بولی پہلی بار ان سب سے دور آئی تھی اس کا دل عجیب ہونے لگا تھا ہم بھی ٹھیک ہیں بیٹا بس آپ کو اور کبیر کو بہت یاد کر رہے ہیں ہم بھی آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں داجان نرمی نے کہا تو داجان ہولے سے مسکرائے نرمی نم بیٹا اب خوش آنا کبیر کے ساتھ داجانے کی تھی ہندیشے کے تحت پوچھا تھا کہ نرمی مسکرائے ان کی فکر پر جی داجان ہم خوش ہیں بہت اب ہماری فکر مت کیا کریں ایک شہدادے کے ہاتھ میں دیا ہے آپ نے ہمارا ہاتھ وہ ہمیں کبھی غم نہیں دیں گے نرمی کبھی کا ذکر کرتے رکش سے بولی تھی کہ اس کی باتوں سے داجان کے دل کو بہت خوشی ہوئی وہ سکون میں آگئے تھے اب کہ ان کے کمے کے داہل ہوتے شاد اور فادر نے نرمی سے بات کرتے ہوئے سنا تو باگی ہوئے ان کے قریب پہنچے داجان آپ اپو سے بات کر رہے ہیں نہ ہماری بات بھی کروائیں وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولے تھے کہ نرمی ان کی بیسر بھی پر دور بیٹی مسکرائے اور داجان نے ان کے ہاتھ میں خون دیا اسلام علیکم اپو ہم لے آئیں گے سب اب یہ کہنا کریں نرمی انہیں تسلی دی اب گمنے گئی تھی وہاں کیسا ہے وہ ملک فادر کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ تھا نہیں ابھی کال تو ہم آئے ہیں جہاں ابھی ہاں آ جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے اس کے بعد سنتے فادر اور شاد ایکسائٹیڈ ہونے لگے رحمہ کیسی ہے اور اب لوگوی اس سے بات ہوئی وہ کیسی ہے رحمہ آپی تو آج فردان لالا کے ساتھ رضوانہ ہو گئی ہیں کشمیر کتے مزے ہیں ان کے اور آپ کے اور اسرہ بھی ٹھیک ہوں گی وہ فون ہی نہیں کرتی نہ ملنے آتی ہیں اتنی شاد آتی ہیں ان کی شاد پائے تو حسرت اور پھر اداسی سے بولا ترمین ہموش ہوگی رحمہ کے لیے وہ ہشتی جبکہ اسرہ کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ کچھ صحیح ہے چلے ٹھیک ہے ہم انہیں کال کار لیتے ہیں آپ لوگ اپنا حیار رکھئے گا وہ فون رکھتی اپنی سوچ میں گم ہو گئی تھی کہ اچھانے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی اوپالٹی تو کبھی نرم مسکرہ کے ساتھ دیکھتا خاصی مردوں میں اس سے ایک لگا تھا کیسی ہے سینیم مسکرہ کا اسے باہوں میں لیتا سکون سے اپنے اندر انڈیلتا محسوس کر رہا تھا ہم ٹھیک ہیں آپ کا دن کیسا گزرا تھکے ہوئے لگ رہے ہیں کافی نرمی نے اس کے کالر کو ٹھیک کرتے ہیں مسکرہ کا پوچھا تو کبھی نے جان حسوس کو دیکھا تمہیں دیکھا سائے تھکابر اتر جاتی ہے میرے زندگی اور تمہیں باہوں میں دیکھا بہت سکون جسے وہ جان میں اترتا ہے اچھا آپ جائیں فریش ہو جائیں ہم آپ کے لیے کھانا لگا دیتے ہیں بھوک لگی ہوگی نا اس سے پوچھ کم بتا دادا رہتی کہ کبھی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس باب میں سر ہلاتے باری آواز میں کہا بھوک تو بہت دادا لگی ہے تم ہی اس بھوک کو مٹا سکتی ہو تو کالو جد سے احتمام کبھی کی آنکھوں میں عجیب سی تپشت تھی اس کے لفاظ کے پیچھے چھپے میں نے ہیزی سمجھتے گربراہر کے سنگ نظریں چکاتے نرمی نے قسم ساہ کا دور ہونا چاہا جب کبھی اس کا قسم سامسانہ محسوس کرتا اب سودانسکرار کے ساتھ اسے اپنے حسان سے ازاد کرتا پریرک اپنے کمرے میں چلا گیا تھا پیچھے نرمی اس کے روئے میں عجیب حالی پا محسوس کرتی کچھنگی تروں چلی گئے تھی اب اس سے جلد سے جلد اپنی نئے زندگی کے بارے میں سوچنا تھا وہ ایسے ہی سب کچھ اپنے مجھے سے حراب نہیں کرتی تھی زرگام کمرے میں تھکا تھکا ہارا جب لوٹا اسے اس طرح کہیں نظر نہ آئی ماتے پاتے ابھی سجاتا وہ فریش ہونے کی ہاتھ واش میں جا بند ہوگا اسے آئے ایک گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن وہ وہاں نہیں آئی زرگام کا دماغ گھومہ تھا وہ نیچے آیا گوڑا لانچ دیکھا لیکن وہ کہیں نہ تھی اپنی ماں کے روح میں جانکا تو وہ وہاں بیٹھے کوئی کہانیاں سنا رہی تھی جس پر وہ دونوں مل کر ڈھٹے مارے تھی تہہٹے مارے تھی کہ زرگام کو دیکھ کر ہموش ہوئی اڑے زر بیٹا آپ آگے اسمارہ بیگم نے بولا لیکن وہ آنکھوں میں غصے کی تپچ اور بے سبری لیے اسرہ کو دیکھ رہا تھا جس نے اسے دیکھ دھوک نکلتے بامشکل مسکلانے کی کوشش کی تھی جی موڑے ایک گھنٹے سے آیا وہاں ہوں روم میں تھا وہ ایک نظر اسمارہ بیگم کو دیکھتا دوبارہ اپنی نظروں کا رو اس کے طرف پڑ گیا تھا جو نہ سمجھی کہ تاثر ساتھ لیے بیٹھی تھی اڑے بیٹا آپ آج اتنی چلدی آگے تو ملازمہ کو بیش کر ہمیں بتا دیتے ہم تو ساس بہو کافی دیر سے بیٹے باتیں کار رہے تھے آج اسرہ کا انتہا تھا نا تو تب سے آئی سو رہی تھی جیسے پوری رات پر پر کا گزار دی ہو اسمارہ بیگم نے اسرہ گام سے کہا تو وہ ایک آئی برو اٹھاتا اسرہ کی طرف دیکھنے لگا لیکن تم نے تو رات کافی اچھی نیند پوری کی تھی نا تو پھر اتنی نیند کیوں آ رہے تھی چیر پر سنجید کی جبکہ آنکوں میں شوہی ناش رہی تھی تو وہ پھوپو جانی ہمیشہ انتہا دنے کے بعد ہم ایسے گوڑے بیچ کر سوتے ہیں جب رہ مسکراتی وہ اسمارہ بیگم کو دیکھتی بولی جبکہ خود پر نگاہوں کی تپش بہ آسانی محسوس کر سکتی تھی اچھا بیٹا آپ جائیں زرگام کو کھانے کا پوچھیں اور آرام کریں اس کے بعد ہم مسکراتی کہنے لگی تو زرگام کمرے سے نکتہ اپنے روم میں چلا گیا جبکہ پیچھے اس رہا پریشانی کے تاسہ سجائے کھانے کی ٹریز تیار کرنے لگی اسے کال سے زرگام کے حرکات اور نظریں بہت بدلی بدلی لگے تھی اس کے بعد اس کا دیش گھبرا رہا تھا اس کے پاس جانے سے کھانا گرم کرتی وہ اوپر گئی تو زرگام بھنڈو کے قریب کھڑا کالپا مسروح تھا کھانا ڈکتی وہ کتابیں اٹھاتی وہاں سے جانے کو تیاری میں تھی جب زرگام کی آواز اس کے قدم جکڑے یہیں ڈکو فون ابھی تک کان سے لگا تھا ایک تنیدہ سپارٹ ندر اس کے پوش پر ٹکوی تھی کال رات میں نیند نہیں آئی اس کے سانسوں کی دیمی تپش آگی مان اسرہ کو محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ ساکت واجامت کھڑی رہے نہیں میں سو رہ گئے تھی بس وہ زیادہ نیند دھا رہی تھی آج کال تو میں پی سو گئی تھی وہ حد برقابو پاتے بینہ پلٹے بولی تھی سرگام نے کمر کے گد ہاتھ ہسار بانتے اس کے پوشت کو پر سینے سے جوڑا اسرہ کے درکنوں نے سپیٹ پکڑی جلدی سے فری ہو کراؤ میں ابھی اس کن کی نیز چاہتا ہوں اسرہ کے درکتے دل اب پسلیاں توڑنے لگا تھا کال رات کا مذہیات کرتے چیرہ سرس سے سرخ ہوتا جا رہا تھا جو اپنی پٹی درکنوں کے زور سے تنگ آتے اس کے خات پر اپنا خات جماتے ہٹانے کی توقع دو کرنے لگی ہمیں پڑنا ہے ذر کچھ بھی کال بھی ہم صحیح سے پا نہیں سکے وہ ہامتی کامتی آواز کے سنگ اپنا جملہ مکمل کرتی ذرگام کے خون کو آگے توجہ میں چلا رہی تھی اسے اسرہ کے گرد حساما ثبوت کرتے جنہوں نے انداز اپناتے اس کے کامپا لب رکھے تھے کتنی متوا کہا ہے کہ ذرگام ہٹتا کی بات سے انکان نہیں کیا کرو مجھے مجبور مات کیا کرو کہ میں تمہاری پرہائی چلواتے تمہیں یہیں اسی کمرے میں کیاکہ کرو اس کی گہری بھاری تپس زدہ آواز اور مہتی سانسو کا ایسا اسرہ کے ڈونٹے کھڑے کر گیا تھا وہ گبرہ ہٹ کے سنگ قسم ساتھی گہری گہری سانس بنے لگی تھی جب سانس اب بند ہو رہا تھا میری قریب آتے ہی تمہاری سانسیں بند ہونے لگتی ہیں اور دعویٰ تم اتنے بڑے بڑے کرتی ہو جیسے محبت میں سر میرے قدوم میں رکھ دوگی اس کی گہری سانسو پر وہ تمسل اڑاتا اس کے کپکپاتے بجود اور گہری سانسوں پر چور کار گیا تھا پھر ہاں تو تمہیں اجازت ہے جتی مرجس ان کی سانسیں لینے ہیں لے لو لیکن جس دن زرگام ہاں دادا کا میٹر گم گیا نہ اس نے ٹھان لیا اس دن نہ تمہارے اس کپکپاتے بجود کی فکر کروں گا اور نہ ان سانسوں کے بند ہونے کا مجھے ڈار ہوگا جو میری قربت میں آری گنتے گننے لگتی ہیں اس کی باتوں کے سبب اس کی گردہ میں پہنی بڑی ایک سلوڑ چین پر اس طرح کی نظریں ٹکی تھی اور وہ چرابس کی لفظوں کے پیچھے چھپی میں انہی ہیزی کو دیکھتے سروح ہو رہا تھا زرگام ایک سائر سے مسکراتا اسے ازاد کرتا کھانے کے طرح متوجہ ہوا تھا جبکہ اس طرح اس کے چھوٹے ہی واش میں بند ہو گئے تھی گیرے گیرے سانس بننے لگے تھی یہ یہ ڈرائگر ہاں دادا کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں میری جان نکالنا چاہ رہے ہیں اس سے اچھا تو یہ پہلے تھے جب موز سے آگ نکالتے تھے لیکن اب تو یہ میرے سانس لینا بھی مشکل کر رہے ہیں روحانتی چکر بناتے اپنے دل کو کابو کرتی وہ خود ہی بڑا رہی تھی جسے زرگام کا یہ انداز پرداشت نہیں ہو رہا تھا